ہلو فرنڈس بلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کو شیط ضرور کریں جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکشن وائل آن کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں بیٹ کورس میں داخلے کے اچھک امید دواروں کو پانچ ہزار روپے کاؤنسلنگ ریشٹریسن فیس جمع کرنی ہوگی بعد میں یہ فیس کاؤلیج میں ایڈویسن لینے میں فیس میں ایڈشٹ ہو جائے گی اب بیارتیوں کو کاؤلیج چوائس کرنا ہوگا جہاں تک سمبھ ہو بیرتا کی کرم میں ادھک سے ادھک کاؤلیج کا چین کریں راجستان کے باہر کے عبیارتی کیبل جنرل سیٹ پر ہی داخلہ لے سکتے ہیں انہیں ارچھر کا فائدہ نہیں ملے گا اگر آپ راجستان کے باہر سے ہیں اگر آپ لوگوں نے پی ٹی ٹی کا عویدن کیا ہے تو ایسے عبیارتی ان عبیارتی کو کیبل جنرل سیٹ پر داخلہ ملے گا انہیں ارچھر کا فائدہ نہیں ہوگا اور جو بچے راجستان سے بلاؤں کرتے ہیں اگر انہوں نے پی ٹی ٹی کا اگزام دیا ہے تو ان بچوں کو سب سے پہلے پانچ سزار روپے کاؤنسلنگ رجشٹریسن کی جو فیس ہے وہ جمع کرنی ہوگی اور یہ فیس جو ہے ایڈویسن لینے میں ایڈیسٹ ہو جائے گی اب بیارتیوں کو کاؤنسلنگ چوائز کرنا ہوگا جہاں تک سمبھو ویرتا کے کرم میں ادھک سے ادھک آپ کو کاؤنسلنگ چوائز کرنا ہوگا دیکھیں پی ٹی ٹی میں پرفومنس کے آدھار پر میریٹ لسٹ بنے گی میریٹ کے آدھار پر ویرت کاؤنسلنگ چوائز کرنا ہوگا اب دیکھیں جیسے کہ آپ لوگوں کا ریجلٹ آ گیا ریجلٹ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں کی میریٹ لسٹ بنے گی میریٹ لسٹ کے آدھار پر ویرت کاؤنسلنگ چوائز کرنا ہوگا کاؤنسلنگ چوائز کرنا ہوگا فیس جوہاں کرانے اور چوائز فیلنگ کی تتھیاں جلد ہی جاری ہوگی کل سیٹوں میں سے اسی کے لیے سولہ اسٹی کے لیے بارہ او بی سی کے لیے اکیس ایم بی سی کے لیے پانچ ای ڈی 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 سیٹیں جو ہیں وہ آر اکچھی تھے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ڈی 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 پی ٹی ٹی نوڈفیکشن کے مطابق ایک امیدوار کو اس کی میریٹ کے حساب سے ویڈ کالیج اللہر کیا جائے گا نہ کی اس کے جلے یا اسطان کے حساب سے تو دیکھئے اگر آپ کی میریٹ اچھی ہے تو ہی آپ کو آپ کے ڈشٹک اور آپ کو آپ کے اسطان پر کالیج ملے گا نہ کی مالی جی کالیج ایلوٹ کرتے سمیں اس کے دورہ بھری گئی دیرہتہ اس کی فیکلٹی ٹیچنگ بھی سا کالیج کی چوائس بھی دیکھی جائے گی اب آپ لوگ رجیسٹیشن کی آنگے کی پرکریہ دیکھ لیجیے جیسے کی آپ لوگوں کا ریجلٹ جاری کر دیا گیا ٹھیک ہے ریجلٹ کے آنگے کی جو پرکریہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی وہ بھی دیکھ لیجیے دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ کا جو رجیسٹیشن ہوتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کاؤنسلنگ کے لیے رجیسٹیشن کرانا ہوتا ہے پانچ ہزار روپے سے اس کے بعد کاؤنسلنگ میں پنجی کرن کی جو انتیمتیتی ہوتی ہے وہ آپ کو دیکھنے ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ کو اوڑ مومنٹ کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں کاؤنسلنگ رجیسٹیشن کرانے کے بعد آپ کو اگر آپ کے نمبر اچھے تو کم سے کم کاؤنسلنگ بھری ہے اگر آپ کے نمبر کم ہے تو زیادہ سے زیادہ کاؤنسلنگ کاری کیجئے گا آپ لوگ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اوڑ مومنٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اوڑ مومنٹ کس اس طرح میں کر سکتے ہیں مالی جی آپ کو جو کاؤنسلنگ چاہیے تھا اسی جگہ آپ کو دوسرا کاؤنسلنگ مل گیا تو اس طرح میں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو 22,000 روپے کی جو فیس ہے وہ سب سے پہلے آپ کو پی کرنی ہوگی اسی کے بعد آپ اوڑ مومنٹ کر پائیں گے پہلے سونجی کی گوشنا کی تیتھی آئے گی پھر اس کے بعد دوسری سونجی کی گوشنا کی تیتھی آئے گی پھر اس کے بعد تیسری سونجی کی تیتھی کی گوشنا ہوگی ٹھیک ہے ٹوٹل تین لسٹ جاری کی جاتی ہیں پی ٹی ٹی کی طرف سے تو اگر آپ کا پہلے لسٹ پہ نام نہیں ہوتا ہے تو دوسری لسٹ میں ہوگا اگر دوسری لسٹ میں نہیں ہوتا ہے تو تیسری لسٹ میں نام آپ کا ہوگا پھر اس کے بعد پرکریہ کی جو ہے وہ سماپتی ہو جائے گی کاؤنسلنگ کی انتیمتیتھی سیچھڑ ستر کا پرارم ہو جائے گا تو سیچھڑ ستر کا پرارم اس وار جولائی سے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو چھوٹا سا بیڈیو تھا آپ لوگوں کے لئے جانکاری دینے کے لئے اگر آپ لوگوں کو بیڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس بیڈیو کو لائک اوز یا ضرور کریں جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب پر کے نوٹیفکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نوٹیفکیشن بیڈیو کے ساتھ جہن جہوار